ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسا کہا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ انڈیا نام کا کئی ساری پارٹیوں کا ایک الائنس بنائے جس کا نام انڈیا ہے تو اگر کسی پارٹیوں کا الائنس انڈیا بن جاتا ہے تو وہ دیش کا نام بدل دیں گے دیش تو ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا ہے کسی ایک پارٹی کا دیش تھوڑی ہے کل مان لیجئے اس انڈیا ایلائنس نے اپنا نام بدل کے بھارت رکھ لیا تو پھر بھارت بھی بدل دیں گے پھر کیا بھارت کا نام بی جے پی رکھیں گے یا بھارت کا نام پھر کیا رکھیں گے مان لو انڈیا ایلائنس نے کل ایک میٹنگ کر کے اپنا نام انڈیا سے بدل کے بھارت رکھ لیا تو کیا یہ پھر بھارت کا نام بھارت بدل دیں گے یہ کیا مجاک ہے دیش ہے بھئی دیش اتنے ہجاروں سال پرانا بھارت دیش ہے اتنی پرانی سنسکرتی ہے اتنا پرانا ہمارا دیش ہے اس لیے کیول بدل کے رکھا جا رہا ہے کیونکہ انڈیا ایلائنس بن گیا اور بی جے پی کو یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑے بعد چار ووٹ ان کے کم ہو جائیں گے انڈیا ایلائنس بننے سے تو ووٹ کم ہو جائیں گے اس لیے بھارت کا نام بدل دو یہ تو دیش کے ساتھ گدداری ہے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں انڈیا ایلائنس کے لیے جو ان کا ریسپونس ہے اس سے لگتا ہے کہ بہت زیادہ بوکھلائے ہوئے ہیں بہت زیادہ بوکھلائے ہوئے ہیں جس دن انڈیا ایلائنس ایدہ اس دن انہوں نے ایک شگوفہ چھوڑ دیا ون نیشن ون الیکشن کریں گے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اٹینشن ون نیشن ون الیکشن کیسے کر سکتے ہیں ون نیشن ون الیکشن سے جمتا کو کیا فائدہ ہے سنا موڈی جی کو اب انڈیا نام سے پروبلم ہو گئی اور نام بدل رہے ہیں بھارت کر رہے ہیں پورا وشوانس رہا ہے موڈی جی آپ پر ویسے منورنجان اچھی چیز ہے کرتے رہنا چاہیے لیکن جی ٹونٹی کے وقت منورنجان کا ذمہ خود موڈی جی نے لے لیا اپنے اوپر یہ اچھا نہیں لگا اتنی گھبرات اتنا خوف اچھا لگ رہے گے ڈر آپ کا ویسے موڈی جی ہم لوگ نا انڈیا والے ناک سے سانس لیتے ہیں موڈ سے کھانا کھاتے ہیں اب آپ کیا کرو گے بدل دو گے یہ بھی سرایا پورا دیش آپ ہم سے نفرت کیجئے کوئی دکت نہیں ہمارے نیتریت سے نفرت کرتے ہیں کوئی دکت نہیں ہماری وچاردھارا سے نفرت کرتے ہیں ہمیں کوئی دکت نہیں انڈیا سے نفرت مت کیجئے انڈیاں سے نفرت مت کیجئے بھارت سے نفرت مت کیجئے بھارتواسیوں سے نفرت مت کیجئے اور ہاں ناک سے سانس لیتے رہیے موڈ سے کھانا کھاتے رہیے جائے ہند جائے بھارت جائے انڈیا میرا اپنا ماننا ہے کہ ہمارا constitution ہمارا جو سمویدھان ہے جو ہمارا سب سے sacred text ہے وہ article 1 میں صاف طور سے کہتا ہے کہ ہمارا نام انڈیا بھی ہوگا ہمارا نام بھارت بھی ہوگا یہ جو موڈی جی اور جو سنگ والے لوگ ہیں یہ لگاتار ہمارے سمویدھان کے ساتھ کھلوار کرنا چاہتے ہیں ان کو دکت ہے بابا صاحب کے سمویدھان سے میں پہلی بات یہ بولنا چاہتی ہوں دوسری بات میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ آپ کی نفرت آپ کا ڈر آپ کی بوکھلاہٹ صاف ہے آپ انڈیا سے گھبراتے ہیں لیکن اب یہ سنک بن چکا ہے اپنے دیش کا اپنی ماں کا نام کون بدلتا ہے اب موڈی جی کی سنک کا کھامیازہ پورا دیش اٹھا رہا ہے اور ایک چیز میں پورے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ چاہے پیٹرول کی مہنگائی ہو چاہے ٹرماتر ہو چاہے آٹا ہو چاہے رسوئی گیس ہو یہ سب انڈیا میں بھی مہنگے ہیں اور بھارت میں بھی مہنگے ہیں انڈیا کی بھی روح کاپ گئی مڑی پور دیکھ کر بھارت کی بھی روح کاپ گئی انڈیا نے بھی آرتکہ سوالتہ جھیلی ہے بھارت نے بھی جھیلی ہے اور اڈانی کا مہا گھوٹا علا جس پر پردہ ڈالنے کی ساری کوشش کی جا رہی ہے اور اس سے دھیان ہٹایا جا رہا ہے وہ انڈیا اور بھارت دونوں جگہ ہوا ہے موڈی جی ہم سے ڈرتے ہیں ہم کو اپنا شترو مانتے ہیں لیکن دشمنی تو آج آپ دیش سے نبھانے لگے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس راج سبھا میں نمبر نہیں ہے دو تیہائی بہومت نہیں ہے اور وہ چاہتے ہوئے بھی سمدھان میں پریورتن نہیں کر سکتے یہ سب شگوفے انہوں نے اپنے بھکت منڈلیوں کا دھیان بھاٹنے کے لیے اور چلن چنبک میڈیا کو ایک نیا مددہ دے دیا اسی سب پر چرچہ ہوتی رہے نہ گھٹالوں پر چرچہ ہو نہ مہنگائی اور بیروزگار تو میرا پرشنہ یہ ہے کہ اس رو جس نے چندریاں کا مشن بھیجا کیا وہ گنامی کا پرتیق ہے اس رو میں جو آئے ہے انڈیا کیا اس کو بدلیں گے آئی آئی ٹی جہاں سے ہمارے چھاتر نکل کر وشوہ بھر کے کمپنیوں کے سی او بنتے ہیں کیا وہ آئی آئی ٹی میں آئی کا جو انڈیا ہے کیا اس کا نام بدلیں گے کیا آئی آئی ٹی کیا کلونیالیزم کا پرتیق ہے تو اسی لئے بھاچپا آج انڈیا آلائنز گھٹھن ہونے کے بعد ان کے مند کے اندر ایک نئی نفرت جاگ چکی ہے دو آزاد چودہ سے دو آزاد تئیس تک ان کو انڈیا شب سے کوئی تکلیف نہیں تھی لیکن جب سے انڈیا آلائنز گھٹھت ہوا ہے تب ہی سے ان کو تکلیف اور ان کے یہ بات حجم نہیں ہو رہی کہ انڈیا آلائنز کو لوگوں نے سویکار کیا ہے سممان کیا ہے اور اس کی پرشنسہ کی ہے تو اسی بات کو وہ حجم نہیں کر پارے اور ایک وشے سے لے کر اچھل رہے ہیں کود رہے ہیں واسطوک میں جو اہم مددے ہیں مہنگائی کا بے روزگاری کا اڈانی پے جانچ کا چین کا لاداک کا جمہو کشمیر کا منیپور کا ان سارے باتوں سے وہ پرے ہو رہے ہیں لوگوں کا دھیان بھٹکانے کا بار بار یہ پریاست کر رہے ہیں جو سنویدھان کا جو کتاب ہے وی دو پیپل آف انڈیا اور ہندی میں جو ہے بھارت ہے ارے بھائی پردھان منتری جی کو تو اگر انڈیا نام سے آپتی ہے تو بھارت نام سے بھی آپتی ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے نعرے میں ہی ہے جوڑے گا بھارت جیتے گا انڈیا یعنی یہ پوری طریقے سے صاف ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ڈڑے ہوئے ہیں ایک دن پہلے تک vote for india اب جو ہے انڈیا کے نام چھپا کر کے بھارت لکھ رہے ہیں لیکن بھارت انڈیا میں کیا انتر ہے کوئی انتر نہیں ہے بھارت ہی انڈیا ہے انڈیا ہی بھارت ہے بس ایک انگریجی میں ایک ہندی میں ہے اس میں تو کوئی الگ بات تو ہے نہیں چندویدان میں دیائیے گا تو بھارت لکھا ہے ہم بھارت کے لوگ اور انگلیش میں جو ہے be the people of india تو پوری طریقے سے گھبرہات میں یہ لوگ نندے لے رہے ہیں اور کہاں کہاں سے ہٹ آئیے ہیں یہ جو نیا جہاں جو کینے ہیں پردار مطلب اس میں بھی انڈیا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے ہر سکیم سے اٹھانا پڑے گا کہاں ہر منسٹری سے کتنا خرچہ کرائیں گے کتنا میں تو ایک الگ راج جو ہے خرچہ جو ہے بن جائے گا ایک راج کا خرچہ پورا بجٹ جو ہے نکل جائے گے جتنا ہی نام بدلنے میں خرچہ کروائیں گے کتنا لاکھوں کروڑوں گریبوں کو فائدہ ہوگا اور پہلے بھی جتنا سکیم تھا میکن انڈیا میکن انڈیا بولتے تھے سٹارٹ اپ انڈیا ہاں شائننگ انڈیا سکل انڈیا سٹینڈ اپ انڈیا اس سب کا کیا ہوگا پھر